نمازتے دوستو میں انکر آریے آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستیس سناتن میں آپ کی من پسند سیریز مہا پوروشوں کی نظر میں اسلام کا اگلا انک لے کر کے اس سیریز کو آپ نے بہت پسند کیا ہے میں آشا کرتا ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی جانپرد صد ہوگا اور اس سیریز کی عوشکتہ کیوں پڑھی جب ہم نے مسلم ودوانوں کے وشے میں پڑھا اور انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کو کبھی بھی اسلام سے مکت راشتر بنتے نہیں دیکھ سکتے اور ہم اس کو ایک بار پھر سے اسلامی دیش بنا کر ہی چھوڑیں گے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس پرکار سے بھارتی مہا پوروشوں نے اسلام کی اچھے طریقے سے سمکشہ کی اور اپنے آنے والے بچوں اپنے آنے والے نسلوں کے لیے وہ سب باتیں لکھ چھوڑی تھی لیکن سیکلر سرکاروں اور بکاؤ میڈیا نے یہ باتیں کبھی بھی عام جنتہ کے سامنے نہیں پہنچائی اور ہمارا سماج آج بھی نیرنتر شڑینتروں کے جریے کٹتا اور بڑھتا جا رہا ہے دوستو اس پوری سیریز میں جو سب سے لمبی سٹوری چلی ہے وہ چلی ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیڑکر صاحب کی ڈاکٹر بھیم راو امبیڑکر صاحب نے نہ کیول اسلام کا عدھیان کیا بلکہ انہوں نے پوری اچھے طریقے سے اس کے اوپر پی اچڈی کی اور انہوں نے ہم سب کو آگہا بھی کیا کہ اسلام کے کس پہنٹرے سے آپ کو بچنا ہے کس پرکار سے وہ گھات لگاتے ہیں اور کس پرکار سے ان کے قرآن و حدیث ان کی پستکیں ان کو صاف لفظوں میں کافیروں کے قتل کرنے کا آدیش دیتی ہیں انہی بی آر امبیڑکر صاحب کے ڈاکٹر امبیڑکر سمپورن وانگ میں کھنڈ پندرہ کے پرشن نمبر 275 پر ایک پتر ادھرت ہے وہ پتر لکھا گیا تھا سی آر داس جی کو اور پتر لکھا تھا لالالاج پترائی جی نہیں لالالاج پترائی جی کیا کہتے ہیں کیا کوئی مسلم نیتہ قرآن اور حدیث کے ویپریت جا سکتا ہے ایک بات اور ہے جو مجھے بہت دنوں سے کشت دے رہی ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت دھیان سے سوچیں اور وہ ہے ہندو مسلم ایکتہ پچھلے چھ مہینوں میں میں نے اپنا دیکان سمیں مسلم اتحاس اور ان کے قانون کو پڑھنے میں لگایا ہے اور میں اس نسکرس پر پہنچا ہوں کہ یہ ہے نہ تو سمبھو ہے اور نہ ہی ویبھارک ہے پاسہ یوگ اندول میں مسلم نیتہوں کی مانداری ونشتہ کو مانتے ہوئے اور اسے سویکارتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دھرم ان کے مارگ میں ایک قسم سے رکاوٹ ہی ڈالتا ہے آپ کو یاد ہوگا حکیم عزمل خان اور ڈاکٹر کچلو سے اس وشے میں جو میری بات چیت ہوئی تھی اس کی ریپورٹ میں نے آپ کو کلکتہ میں دی تھی حکیم صاحب سے بہتر کوئی مسلمان ہندوستان میں نہیں ہے پرنتو کیا کوئی انیا مسلم نیتہ قرآن کے بھی پرید جا سکتا ہے میں تو کیول یہی سوچتا ہوں کہ اسلامی قانون کے بارے میں میرا جیان صحیح نہیں ہے اور ایسا ہی سوچ کر مجھے تھوڑی راحت مل جاتی ہے پرنتو یدی یہ صحیح ہے تو یہ بات صاف ہے کہ ہم انگریجو کے ورود ایک ہو سکتے ہیں پرنتو بریٹس روپ ریکھا کے انسار ہندوستان پر شاشن چلانے کے لیے ہم ایک نہیں ہو سکتے ہم جنتانترک آدھار پر ہندوستان پر شاشن چلانے کے لیے ایک نہیں ہو سکتے پھر اپائے کیا ہے مجھے ہندوستان کے سات کروڑ ہندووں کا ڈر نہیں ہے بلکہ بھارتی ہے یعنی کہ ہندوستانی سات کروڑ مسلمان اور افغانستان اور پھر مدھیا ایشیا عرب ترکی میسو پوٹامیا کے ہتھیار بند گیروہ مل کر یہاں پر اپرتیاست استطی اتپن کر دیں گے کیونکہ ان کے قرآن و حدیث اسی پرکار کا آدیش کرتی بھی ہیں میں مانداری سے ہندو مسلم اکتا کیا وشکتا اور وانچ نیتہ میں وشواس کرتا ہوں میں مسلم نیتہوں پر بھی پوری طریقے سے وشواس کرنے کے لئے تیار ہوں پرنتو پرنتو کیا ہے یہاں پر پرنتو قرآن اور حدیث کی جو نشیداجیاں یعنی کہ جو وہ ڈونٹس بتاتی ہے اس کے بارے میں ہم کیا کہیں یہ نیتہ ان کا اللنگھن نہیں کر سکتے ہیں تو کیا ہم برباد ہو جائیں گے میں ایسی بات نہیں سوچتا میں آشا کرتا ہوں کہ پڑھے لکھے سوشکشت اور بدھیمان اس کٹھنائی سے بچ نکلنے کا کچھ تو اپائے ڈھونڈیں گے لالا لاجپت رائے جی ایک بہت بڑے ودوان تھے کرانتی کاریوں کے نیتہ تھے بھگت سنگھ چندر شکھر راجگرو بسمل یہاں تک کی جتنے بھی اس سمیہ کے کرانتی کاری تھے وہ سب کے سب لالا لاجپت رائے جی کے دوارہ ہی پریڈیت تھے اور یہی ان کو اپنے بچوں کی طرح پالتے تھے اور آگے بڑھاتے تھے وہی لالا لاجپت رائے اس بات کو لے کر کہ آج چندت ہیں کہ کیا ہندو اور مسلم مل کر کے اس راشتر کو ایک ساتھ آگے بڑھا سکتے ہیں اور وہ اس میں لیش ماتر بھی کہیں بھی دویدہ میں نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو میں نے اسلامی قانون پڑھا ہے دوستو اس میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ جتنے بھی گیر مسلم ہیں وہ سب کے سب وازیب القتل ہیں کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ میں مل کر کے ایک ساتھ اس بھارت ورش کا ساسن چلا سکتے ہیں تو ان کا آنسر ہے بلکل بھی نہیں چلا سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی مسلمان قرآن و حدیث کے خلاف نہیں جا سکتا ہے آج بھی قرآن و حدیث کے خلاف جو وقتی نہیں جا سکتا ہے وہ اس کے لیے راستر بھکتی دیش پریم حرام ہے کیونکہ قرآن و حدیث راستر بھکتی دیش پریم کے لیے منہ کرتا ہے اس بات کی گواہی ہم پچھلے دس ویڈیوز میں الگ الگ بار ہم دے بھی چکے ہیں آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے ہم سریمتی اینی بیسنٹ کی اینی بیسنٹ بھگوت گیتہ کی بھاشیکار ہیں اور بھوت پورو کانگریس کی ادھیاکش بھی رہی ہیں وہ کہتی ہے سوطنطر بھارت میں بھی مسلم کٹرواد کی آشنکہ بنی رہے گی جو کی آج بھی لگاتار بنی ہوئی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مہا پوروشوں کی باتوں کو اوشیہ سننا چاہیے بھارت میں مسلمانوں کے سنبند میں ایک دوسرا گم بھیر پرشن اور اٹھتا ہے یدی مسلمانوں اور ہندووں کے بیچ ویسی سنبند رہتے ہیں جیسے کہ کبھی لکھ نو میں ہوا کرتے تھے تو یہ پرشن اتنا مہتو پونڈ نہیں رہ جاتا ید پی یہ پرشن سوطنطر بھارت میں دیر سویر ہی اوشیہ ہی اٹھتا پرنتو خلافت آندولن کے بعد سے اس تھیتیاں بہت بدل چکی ہیں اور خلافت جہاد کو بڑھاوا دینے سے بھارت کو پہنچی گئی کئی سارکشتیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ناستکوں کے ورد ننگی اور بے شرمی کی حد تک نفرت پیدا ہوئی ہے جو کبھی بہت پہلے ہوا کرتی تھی ہم دیکھتے ہیں کہ راجنیتی میں تلوار کا وہی پورانا مسلم دھرم لوگوں کی بھاونا کو اکسا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شتابدیوں پورانی وہی مسلم دھرم کی سرشتتہ کا دمب ہم نے دیکھا کہ شتابدیوں کی ویسمرتیوں کے باوجود الگاؤ کی وہا پراشین بھاونا اب پنر جیویت ہے کہ ہم مسلمانوں کا پویتر بھوکھنڈ ہے اور اسے گیر مسلم کے اب پویتر پاؤں گندہ نہ کرنے پائیں آپ لوگوں کو خلافت اندولن کے وشہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ کس پرکار سے جب ترکی کے خلیفہ کو چینج کر دیا گیا تو اس کا بدلہ یہاں ہندوستان کے ماسوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار کے اور کاٹ کے لیا گیا تھا یہاں کے ہندووں کو کاٹ دیا گیا تھا ان کا متانترن کر دیا گیا تھا گربوتی مہلاؤں کا پیٹ چیر چیر کر نوجات ششووں اور جو بچہ پوری طریقے سے پیٹ میں بنا بھی نہیں تھا ان کو بھالے کی نوک پر جھنڈے کی طرح لہر آیا گیا تھا مہینوں تک گلیاں لاسوں سے اٹی اور پٹی رہی جن کو چیل اور کتے اور کووے کھاتے رہے جن کو کبھی زیون میں انتیم سنسکار کا بھی سو بھاگ پرابط نہیں ہوا کیول اور کیول اس لیے کیونکہ قرآن و حدیث کے خلاف جا کر ترکی کے خلیفہ کو انگریجوں نے بدل دیا تھا اور یہاں ماسوم لوگ جو صبح سے لے کے شام تک یا تو آجادی کی لڑائی لڑ رہے تھے یا پھر دو جون روٹی کی لڑائی لڑ رہے تھے جن کو نہیں پتا تھا کی ابھی اگلے ہی پل کیا ہونے والا ہے دوستو میں یہاں پر آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا اس ویڈیو کو آپ دیکھئے ایک مسلم لڑکے نے مندیر میں گھس کر کے مہا کی مورتیاں توڑ دی ہیں اور کس لیے کیونکہ اس کو رات کو ایک سپنا آیا اللہ میاں کا اور اس نے کہا کہ ان مورتیوں کو توڑ ڈالو چودہ سو اٹھ سال پہلے بھی اسی کی شکل اور اسی کی عقل کے ایک ویقتی کو اسی پرکار سے سپنا آیا تھا اور اس نے بھی اپنے شیطر کے سب لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا اس نے بھی سب مورتیوں کو توڑنا شروع کیا لوگوں کی آستہ اور ان کی شدہ کو کھنڈت کرنا شروع کیا اور جب وہ لوگ نہیں مانے تو تلوار کے جور پر ان کو سناکت کرنا بھی شروع کر دیا دوستو یہ وہ ہندو ہے جو آج بھی ان کو اپنا بھائی ہے بھائی بول کے گلے لگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کہیں نہ کہیں پھر سے کوئی موپلا پھر سے کوئی خلافت اندولن کی لڑائی پھر سے کوئی 1947 یا پھر سے کوئی میرٹ پھر سے کوئی بھاگل پور یا پھر نیبے سنٹ کہتی ہیں ہم نے مسلمان نیتاؤں کو یہ کہتے سنا ہے کہ افغان بھارت پر آکرمن کرے تو وہ اپنے دھرم کو ماننے والے افغان کی ساہیتہ کریں گے جو کہ آج بھی بات ہے ہم بہت سارے مسلمان کے موز سنتے ہیں ہم پاکستان یہاں پر وفاداری مسلم دیشوں کے پرتی ہے ہماری ماتری بھومی کے پرتی نہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان کی اتھکٹ انچہ ہے کہ اللہ کا سامراج ستھاپیت کرنا نہ کی سنسار کے پر ماتما کا جسے اپنے سبھی پرانیوں کے سمان پریم ہے اللہ کے آدیش کو اپنے کسی پیغمبر کے آدیش میں دیکھتے ہیں اور اسی کے نسار یہ تیہ کرتے ہیں کہ خدا پر اوش کرنے والوں کے ساتھ میں کیسا سلوک کیا جائے پراجین ہبروج کے موج جہوہ کی طرح آج وہ پیغمبر دوارہ پرتی پادی درم کا پالن کرنے کی سوط ترتا کے لیے پرانے مسلمانوں کی بھانتی ہی لڑ رہے ہیں جب ہم اس بات کو پوچھتے ہیں کہ مسلمان اس بات کا گانا کیوں گاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فقر ہے ہم اتنے فیلے ہمارے دھرم میں دین میں ہمارے مجب ہمارے کلٹ میں اتنا دم ہے کہ ہم نے سنسار ستاون دیسوں کو استحپیت کیا جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے فرقے کے کتنے دیش ہیں تو جب ان سل جاتی ہے جب ان سے پوچھا جائے کہ جو مسلمان آج آتنک واد فیلا رہے ہیں کیا ان کی جمہداری بھی آپ لیں گے تو ان کی زبان سل جاتی ہے اور جب یہ ہندوستان میں جو مسلمان رہ رہے ہیں وہ کیسے دیش بکت ہو سکتے ہیں وہ کیسے راشٹر پیرمی ہو سکتے ہیں جب ان کا نمبر آئے گا تب وہ اس کو بھی دارول اسلام بنائیں گے اور یہاں کے گیر مسلموں کو اسی پرکار سے ماریں گے کٹیں جس پرکار سے انہ پچھلے دیشوں میں انہوں نے یہودیوں اور رسائیوں کو مارا کٹا ہے تب ان کی جبان سل جاتی ہے وہی بات آج انی بیسنٹ کہہ رہی ہیں اور جب یہ سچائن لوگوں کے سامنے آتی ہے تو یہ کیول اور گند بکتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں آگے وہ کیا کہتی ہیں مسلم نیتاؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے وشیش پیغمبر کے قانون کا پالن کرنا چاہیے اور اپنے راجی کے قانونوں جس میں وہ رہتے ہیں کو در کنار کر دینا چاہیے راشتر اور ناغرکتہ ویوسطہ کے لئے گھاتک ہے یہ انہیں برا ناغرک ثابت کرتا ہے کیونکہ ان کی نشتہ کا کیندر راشتر سے باہر ہے اور جب تک وہ مولانا محمد علی اور شوقت علی جیسے مسلم سمدھائے کے معنیے نیتاؤں کے وچاروں سے متیک رکھیں گے ان پر ان کے سہناغرک وشواس کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں یدی بھارت سوطنطر ہوا تو مسلم جن سنکھ والا وحق شیطر جس میں رہ رہے اگ جیانی لوگ ان لوگوں کا نسرن کریں جو پیغمبر کے نام پر آوان کرتے ہیں تو بھارت کی سوطنطرتہ کے لئے تتکال خطرہ پیدا ہو جائے گا فارس عراق عرب ترکی مصر اور مدی ایشیا کے ان قبیلوں سے میتری کر لیں جو مسلم ہیں بھارت کو مسلم ساسن کے ادھین کرنے کے لئے ایک جوٹ ہو جائیں گے اور مسلم ساسن کی ستھاپنا کر دیں گے ہم نے سوچا ہے کہ بھارت یہ مسلم اپنے ماتربھومی کے پرتی وفادار ہوں گے اور واسطہوں میں ہم اب بھی سوچتے ہیں کہ ان میں سکشت ورگ کوشش کرے کہ مسلمانوں میں ایسی بھاونا فیلے پرنتو ایسے مسلمان بہت کم ہیں اور بہت اکشم بھی ہیں اس لئے انہیں دھرم ویروہدی کی سنجیاں دے کر ان کی ہتیا کر دی جائے گی مالابار سے ہمیں سیکھ مل چکی ہے جس کا جکر میں نے آپ سے کیا ہیں اور اب ہم بھارت میں خلافت راجے کا دوسرا نمونہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں مالابار سے بہر رہنے والے مسلمانوں نے موپلوں کے پرتی کتنی سانوب ہوتی برتی ہے یہ ہم کو پرمانت ہو چکا ہے ان کے بچانے کے پریتن میں ان کے سہ دھرمیوں نے اور سوم سری گاندھی نے کہا کہ ان مسلمانوں نے وہی کیا جس کی ان کے دھرم نے ان کو شکشہ دی ہے تھگوں کا وشواس تھا کہ ان کا دیوتا انہیں لوگوں کا وشیسکر پیسے والے یاتریوں کا گلہ گھوٹنے کی اجازت دیتا ہے ایسے دیوی کانونوں کو سبھے سماج کے کانونوں کو درکنار کرنے کی انومتی نہیں دی جا سکتی ہے مسلم ساسط دیشوں کے تلنا میں مسلمان بریٹس ساسن میں زیادہ سوطنتر ہے سوادھین بھارت کے بارے میں سوچتے سمیں ہمیں مسلم ساسن کے آتنک کے بارے میں وچار کرنا ہوگا یہ بات جو لکھی ہے وہ بابا صاحب ڈاکٹر امبیڑکر سمپورن وانگ میں کھنڈ پندرہ پرشن نمبر دو سو بہتر سے لے کر دو سو پچھتر تک اینی بیسینٹ جی کا جکر کیا گیا ہے ہمارا ہی دور بھاگی ہوگا جیدی ہم امبیڑکر صاحب کو ڈنگ سے نہ پڑے اور اسلام کی پوری نیتی اور رنیتی اور ان کے دین کے وشے میں اور ان کے کانون کے وشے میں اور ان کی جو وچار دھارہ گیر مسلموں کے پرتی ہے جیدی ہم اس کو نہ سیکھے اور اس سے کچھ بھی شکشہ نہ لیں تو اس سے برا سمیہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے آگے ہم اسی پرکار سے ماتر